بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرمیٹی ورلڈ میں خوش آمدی ناظرین پاکستان دنیا کے نقشے پہ مجود ایک انتہائی دلکش اور حسین خطوہ ہے قدردی خوبصورتی سے مزین وطن عزیز پاکستان میں بہت سے ایسے خوبصورت اور روح پرور مقامات بھی مجود ہیں جن سے ابھی تک اکثر پاکستانی واقف نہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی چند دل نشین مقامات کی سیر کرائیں گے ان جنت نظیر مقامات کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو کہلیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو مل سکے کنڈ ملیر بلوچستان میں واقعہ مکران کوسٹل ہائیوے سے تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہنگول نیشنل پارک کے دامن میں واقعہ یہ بیچ دنیا کے حسین ترین بیچیز میں سے ایک ہے اس بیچ کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے سے پہلے آپ کو یہاں جاتے جازب نزد راستے کی خوبصورتی اپنے سہر میں کھو دے گی اس بیچ کا دلکش نظارہ آپ کو زندگی کی اُلدنوں سے کہیں دور لے جائے گا یہاں کے ایک منفرت خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ یہاں ایک ساتھ سی ڈیزرٹ اور ماؤنٹین کا نظارہ کر سکتی ہیں مولا چوٹک یہ دل فری بھیڈن پلیس بھی بلوچستان ہی میں واقع ہے بلوچستان کے زلہ خوزداز سے تقریباً ایک سو پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ خوبصورت مقام دنیا کے سب سے منفرت مقامات میں شامل ہے عمودی چٹانوں کے دامن میں واقع گہرے نلے رنگ کے پانی سے مزین یہ مقام آنکھوں کو انتہائی روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے مولر ویلی جو مولر ریور کے دامن میں بہتی ہے یہ دو ہزار سال پرانی تہذیب کی اکاسی کرتی ہے یہ ویلی سطح سمندر سے ایک ہزار دو سو سینتیس میٹر بلند ہے یہاں کا موسم گرمیوں میں سخت گرم جبکہ سردیوں میں سخت سرد ہوتا ہے استولا آئیلینڈ استولا آئیلینڈ جسے آئیلینڈ آف سیون ہیلز بھی کہا جاتا ہے بلوچستان کے علاقے پسنی کے فشن پورٹ سے تقریباً انتالیس کلومیٹر دور یہ خوبصورت ترین آئیلینڈ سیاحت کے لیے ایک لا جواب تفریحی مقام ہے پاکستان میں موجود یہ سب سے بڑا جزیرہ تقریباً سات کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے سمال سیون ہیلز کی موجود کی اس کے حسن کو چار چان لگا دیتی ہے اس جزیرے سے سمندر کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے سبتمبر سے مای تک یہ جزیرہ فیشرمن سے عباد رہتا ہے باقی سارا سال فشنگ سیزن آف ہونے کی وجہ سے یہ عبادی سے خالی ہی ہوتا ہے بولان پاس اگر جہ پاکستان میں بہت سے پاسس ماؤنٹین رینجز پہ موجود ہیں لیکن بولان پاس اپنی خوبصورتی میں سب سے منفرد ہے یہاں سے گزرتا ریل ٹریک جو کوئٹا سے روڈی تک جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا ریلوی ٹریک ہے یہ دلکش پاس روڈ اور ریل ٹریک دونوں کے ذریعے سبی کو کوئٹا سے ملاتا ہے یہ حسین ترین ریلوی ٹریک اور ٹریک کے نیچے سے گزرتا روڈ بہت لا جواب منظر پیش کرتے ہیں یہ باز پاکستان کی خوبصورتی کی اکاسی کرتا ہے شہر روغان بلوچستان کے شہر بیلا میں بستا یہ الگ شہر تاریخ کے دلچسپ مناظر کی اکاسی کرتا نظر آتا ہے اسے شہر روغان دا کیو سٹی آف لس بیلا یا ٹاؤن آف مائی گندرانی کے نام سے پکارا جاتا ہے گندرانی کیو میں بنے ان چمبرز میں سے کچھ رومز اور کچھ کچن کے منظر کی اکاسی کرتے ہیں بیلا سٹی سے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پہ آباد اس سٹی کی حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن یہ دلچسپ مقام آپ کو ہزاروں سال پرانی تحزیب کی طرف لے جاتا ہے بھٹ کھوڑی کراچی سے تقریباً پندرہ منٹ کی مسافت پہ مبارک ویلیج کے دہانے واقع یہ بیچ گورڈن سینڈ اور کرسٹل بلو سی کی وجہ سے انتہائی منفرد اور قابل دید نظارہ پیش کرتا ہے یہ بیچ اگرچی عرصہ دراز سے موجود ہے لیکن حالیہ سالوں میں چند فیملیز کی اس طرف رخ کرنے سے یہ دلکش بیچ ڈسکور ہوا یہاں کے چمکتار شفاف پانی کی وجہ سے سن رائز اور سن سیٹ کا نظارہ تو روح پرور ہوتا ہے اب رفتہ رفتہ اس بیچ پہ بھی ٹوریزم میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ اگر آپ نائٹ کیمپنگ کریں تو آسمان پہ چمکتے ستارے اور پانی کی لہروں کا شور آپ کو الگ ہی دنیا میں لے جائیں گے مڈ وولکینوس دنیا بر کے ٹوریسٹ مڈ وولکینوس کے مددہ ہوتے ہیں اور بہت سے ٹوریسٹ ان حسین قدرتی عجوبوں کا نظارہ کرنے کے لئے میلوں کا صفر طے کرتے ہیں لیکن بلوچستان میں موجود اسی سے زیادہ مڈ وولکینوس سے اکثر پاکستانی ابھی تک واقف ہی نہیں ہنگول نیشنل پار خوزدار کے دامن میں موجود مڈ وولکینوس تو اپنا کوئی سانی نہیں رکھتے بلوچستان میں موجود ان وولکینوس کی طرف چانے والے دشوار راستوں کی وجہ سے اکثر وولکینوس تک پہنچنا ممکن نہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پہ راولپنڈی ڈسٹرک میں واقع یہ واترفال سلسپس درختوں اور شاندار چٹانوں کے درمیان بہتا انتہائی پرکشش دکھائی دیتا ہے گہرے نیلے رنگ کا پانی اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتا نظر آتا ہے اس دلکش واترفال سے بھی پاکستانیوں کی اکثریت واقف نہیں موری سیدہ ویلیچ میں بیعتیں اس دل فریب واترفال کا نظارہ ضرور کیجئے گوراک ہیلز سندھ کے شہر دادو سے چورانوے کلومیٹر کے فاصلے پہ کتھار ماؤنٹین رینج پہ واقع یہ خوبصورت ہل سٹیشن سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار چیسو انانوے ویچ پلند ہے اس دل فریب ہلز سٹیشن سے اطراف کا نظارہ انتہائی پرکشش ہوتا ہے اور یہاں کا موسم تو بورے سندھ کے موسم سے منفرد اور سیاحت کے لیے موضوع ہیں گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بیس ڈگری تک پہنچتا ہے اور سردیوں میں یہ منفی چار ڈگری تک بھی جا پہنچتا ہے یہاں بون فائر سیٹ اپ کے ساتھ رات گزارنے کا علاقی لطف ہے اور یہ نائٹ کیمپنگ کے حوالے سے بہت شہرت رکھتا ہے کٹاس راج ٹیمپل زیلے چکوال میں ایم ٹو موٹر وے کے نزدیک واقعے کسبے چوہ سیدن شاہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ واقعہ یہ ٹیمپل زمانہ قدیم کی انتہائی منفرد اور دلکش تعمیرات کی اکاسی کرتا ہے سطح سمندر سے دو ہزار فٹ بلند یہ مندر ہندو کی دیفتہ شیوہ سے منصوب ہے اس لیے یہ ہندو مذہب میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اس امارت کی خاص بات اس کا منفرد آرکیٹیکچر ورک ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی سے مزین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید دلچسپ حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ